اٹھایا رام سے جمان اسی میں کہ رہو کل ریتی صدا چلی آئی پران جائی پر بچہ نہ جائی یہ یاد ان کو نہیں ہے جو لبڑا ہوتا ہے ان کو ساری چیزیں اس کے اندر اب ہمارے ہاں ایک مشہور بات ہے یور فنناس بل لباس انسان اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے یور فنناس بل قلم انسان اپنے قلم سے یعنی لکھاور سے پہچانا جیسا منوش ہوگا وہ ایسی بات ہو لکھے گا یور فنناس بل کتاب اپنے مذہب کی پوشتک کو گالی دے کر نام کو چمکوانے کا کام کیا ہے افسوس موسے ہوتا ہے کبھی چارہ گھوٹالا کے نام سے کبھی الکترہ گھوٹالا کے نام سے کبھی زمین دو نوکریلو کے نام سے مجھے لگتا ہے کہ کوٹ کوٹ کا چین اور پاکستان سمرتھک مانک بیج ڈال دیا گیا ہے جو راج کے لیے جو دیش کے لیے بادک ہیں گاتک ہیں باگشور دھام کے بابا دھرندر شاستری پٹنا آ رہے ہیں اور اس کو لے کر کہ تیاریاں زوروں پر ہیں ہم نے آپ کو دکھایا کہ اس طرح سے لوگ ان کا سواگت کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن جو سیاست کی اپنی بسات ہے وہ بیشائی جا چکی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بابا باگشور جو ہے پاکھنٹی ہے یہ سیاسی پارٹیوں کے نتاؤں کی طرف سے کہا گیا لیکن ایک سوال یہ آیا کہ آخر کار مسلمان بابا کا ویروض نہیں کر رہا ہے لیکن جو سیاسی پارٹیاں آئیں وہ سیاسی فائدے نفع اور نقصان کے لیے کر رہی ہیں تو فیل قادری جی ہیں بھارتے جندہ پارٹی بابا کا ایک ویڈیو وائرل ہوا انہوں نے کہا کہ مسلمان ہمارے بہت اچھے دوست ہیں لیکن سیاست میں بابا کو سامنے رکھ کر کے کہا جا رہا ہے یہ مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت میں جو لوگ ایک عیسوی صدی کو دیکھ رہے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہاں کے مارٹی کے خوشبو کا کتنا بڑا پھیلاؤ ہے پوری دنیا ترستی ہے بھارت دیش کی مارٹی کے سگند کے لیے اس کی وجہ ہے کہ اس دیش میں ریشی مونی سادو سند پیر فقیر سبوں نے اپنے رکھ کو دان کیا ہے ایسی صورت میں بھارت کی آزادی کا ابھی ایک اہم پارٹ سوفیوں کا رہا ہے ریشی مونی کا رہا ہے سادو سند کا رہا ہے پیر فقیر کا رہا ہے اسی لیے کبھی کبھی کہا جاتا ہے اپنے اور پڑھائے سب اس بات کو دہراتے ہیں کہ بھارت ریشی مونی سادو سند پیر فقیر کا دیش رہا ہے یہی ایک ایسا دیش ہے جہاں تلسی جی کا پودہ اوکسیجن پرابت کراتا ہے یعنی اس دیش کا ٹکان کہیں نہ کہیں پیڑا کی گھری میں تلسی جی کے اوکسیجن کی پرابتی سے رہا ہے پیپل کا پیر اور ایسی صورت میں بی دیشوں میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پیپل کے پیر کے نیچے یہاں کے سادو سند ریشی مونی پیر فقیر نے ایشور کا جیان پرابت کیا ہے ایسے دیش میں جہاں پیپل تلسی جی یہ سب کے سب یہاں کی مارٹی اور یہاں کے سارے احوالوں اکواف اس بات کو بتاتے ہیں کہ ہم ایک پل بھی یہاں کے ریشی مونی سادو سند پیر فقیر کو الگ کر کے جی نہیں سکتے نہ یہ دیش جی سکتا ہے تو دیش کی سبیتہ اور سنسکرتی کی حفاظت اور تحفظ کے لیے پیر اور فقیر کا جگہ جگہ پہ جانا بہت ضروری ہے آج دنیا اتنا تیج ایک ایسوی صدی میں آگے بڑھ گئی ہے کہ اب باپ بیٹے کا بات نہیں بیٹا باپ کا بات نہیں مان رہا ہے بیٹی ماں کی بات نہیں مان رہا ہے ایسے آدھونی کے خطےناک دور میں تیج رہفتار دور میں اگر سادھو سندھ پیر فقیر نہیں آئیں گے تو پھر کون ہماری رہنمائی کے لیے آئیں لڑائی اسی بات کی ہے جسے ڈاکٹر چندر شہکر شکشہ منتیروں نے کہا کہ آدھونی کے دور میں میڈیکل سائنس ہے تو کوئی پیر فقیر دادا بابا مجار والے اور یہ جو کتھا واشک ہیں میڈیکل سائنس کیسے بیماری ٹھیک کر دیں گے اس کا مطلب میڈیکل سائنس کو جھوٹلا رہے ہیں جو آدمی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سناتنی ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہ سناتنی ادھار سے وہ مکر رہے ہیں اور ایسا تو نہیں کہ وہ ایسے بامپنتی ہیں جو ڈائریکٹ چین اور پاکستان کے مارک پر چل رہے ہوں ان کو سمجھ میں بات یہ آنی چاہیے کہ مسجد کے دروازے پر سبھی دھرم کے لوگ پہلے کتاربت کھڑے رہتے تھے اور جتنے نمازی نکلتے تھے سب ان کو پھوکتے تھے اور تبیہ ٹھیک ہو جاتے تھے اگر گیانی ہیں تو رام چنٹر مانس پر آپ اتی جنگ بیان دیتے گیانی وہ نہیں ہیں وہ بہت بڑے مرک مرک نینا شکشہ مندری ہے شکشہ professor ہے ڈاکٹر ہے بڑے مرک ہیں ان کو میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں وہی تو پڑھے لکھے ہیں لیکن ان کے پاس میں سنسکار نہیں ہے سنسکار ہوتا ان کے ماتا پیتا اگر ان کو سنسکار سکھائے ہوتے تو آج اس طرح کی ابدرتی پینیاں نہ دھارم کشتک کے سمبند میں کرتے نہ کوئی سادو سند پیر فقیر رشی مونی کے سمبند میں کرتے اور آپ بتائیے جس کا سنبند قرآن سے ہو چنسکار کی اوقات ہے کہ ایک شبد حدیث کے خلاب بول دے اوقات ہے ماں نے دودھ پلایا ہے تو قرآن کے خلاب بول دے قرآن میں اگر آپ اپتی چیزیں ہوگی تو بولا جا سکتا ہے یا حدیث میں بتائیے ہم ان سے سوال کریں پاڑی سے جڑے ہیں لیکن دھارمک بات میں کوئی بھی بات حدیث یا قرآن میں اپتی جنک ہوگی شودر ناری والا معاملہ کس طرح کا کوئی ہوگا تو آپ بولیے ہم ان سے سوال کریں گے کہ بولیے آپ ہم کو بتائیے ہم ہم تمہارا عشور کا قریبی وہی ہوگا جو متقی ہوگا پریزگار ہوگا سسکاری ہوگا اس کے اندر کوٹ کوٹ کر رحم دلی سیلہ رحم بھڑی ہوگی وہی بیگتی عشور کا قریبی ہوگا یہاں ذات پات پند سے اوپر اوٹ کر کے اس آیت کی تر ہوگا پھر تو سوال ہی نہیں ہے نا پھر انہوں سوال کیسے اٹھائیں گے وہ حدیث و قرآن پر جب آپ خود دلیل دے رہے ہیں کہ دھرم یہ کہ رہا ہے تو رام لباس انسان اپنے لباس سے پہچانا جاتا یور فن ناس بل قلم انسان اپنے قلم سے یعنی لکھاوٹ سے پہچانا جیسا منوس ہوگا وہ ایسی بات ہو لکھے گا یور فن ناس بل کتاب منوس پہچانا جائے گا کتاب سے اگر کرپ مانوس ہے تو لگاتار وہ کرپ بکوں کو پڑھے گا اس کے ایرد گرد چاروں طرف گلت پشتکیں ہوں گی اگر وہ دھارمک ہے تو دھارمک پشتک ہوگی پولٹیشن ہے تو پولٹیشن ہے تو اس کے ساتھ پولٹیکل والی ساری کتابیں ایرد گیرد میں ہوں گی اسی طرح سے ان کا جو مانک ہے ان کو دکھائی دیا مجھے لگتا کہ ان کی پہچان اسی سے ہے آج وہ اپنے مذہب کو گالی دے کر نام کو چمکوانے کا کام کیا ہے کبھی کبھی یہ کہنے اعتبار سے ہم بھی بیہاری ہیں نتیش کمار جی سب بیہاری کے سر کو جھکا دیئے ابھی ہم گئے تھے اتر پردیش میں بنارس میں تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ پلٹو رام جی کتنا خراب لگا بنچے پر کہا مسلمانوں کے بیچ میں ہم تو صوفی سمفاد کر رہے ہیں اسی جگہ کہنا چکے کہ یہ پلٹو رام جی اب میرا شرم سے سر جھک گیا تو ایک تو یہ بیہار کو اور بیہار کو گیرا رہے ہیں اور دوسرے میں آپ کے مہا گروندن کے لوگ ہیں لالو جی کے نام سے تو یہ بیچیتر کہانی ہے کبھی چند شکھر کے نام سے کبھی نتیج کمار پلٹو جی کے نام سے کبھی چارہ گھوٹالا کے نام سے کبھی زمین دو نوکری لو کے نام دیش پرطاب یادم نے کہ بابا دیش دروی ہے پپو یادم نے کہ بابا سور کا گوہ ہے جو بات بولنی بھی نہیں چاہیے دیکھئے ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب کے سب کہیں نہ کہیں بام پنتھی ہیں اور ان کے مانک میں مجھے لگتا ہے کہ کھوٹ کھوٹ کا چین اور پاکستان سمرتھک مانک بیج ڈال دیا گیا ہے جو راج کے لیے جو دیش کے لیے بادک ہیں گھاتک ہیں ایسے لوگوں سے یہاں کی جنتہ کوشیار آنا چاہیے اور بابا دھرند جی پدھار رہے ہیں ان کے سواگت میں سب کو لگنا چاہیے بیہار کی بھومی چندن کی ہے بندن کی ہے ارپن اور ترپن کی ہے یہاں مولانا مزہ الحق جنم لیے ہیں یہاں راج اندر بابو جنم لیے ہیں یہاں جی جنم لیے ہیں ایسی دھرتی پر ہم کہیں گے کہ ہمارے قیلاج جی بھی جنم لیے ہیں اور قیلاج جی کے آتما کو آشانتی ملے گی تارا کان جی کے آتما کو آشانتی ملے گی اور بھارتی جتنے ہمارے پرکے تھے جنم اپنے خون پسینہ سے بی جی بی کو آگے بڑھایا مجھے لگتا ہے کہ آج جو بابا کا سممان ہو رہا ہے یہ سناتنی ہونے کا پرمانی کیا جا رہا ہے ایک ایسا دور ہے ایک صحیح اور غلط کا مہدان ہم کی مرچہ میں مسلمان ہیں سنکھ مرچہ سے جڑے ہو وہ لوگ جائیں گے بابا کے استقبال کے سبھی لوگ جائیں گے بیہار کے سر مسلمان سممانی دھنگ سے سممان کریں گے بابا کا اور ہمیں مجھے لگتا ہے کہ یہ کہنے کی بات نہیں سارے لوگ لگے سواگت میں یہ تھے ہمارے ساتھ تفیل قادری بھارتی مرچہ کے پردیش انہوں نے کہا کہ صوفی سنتو کی دھرتی یہ بیہار ہے اور جو لوگ بابا کا یا اس